دوستو ہماری دنیا میں بہت پلیئر آئے اور گئے یہ سب اپنی اچھائیوں کے لئے جانے جاتے ہیں اسی کے دوران آج میں کرکٹ کے ہٹمن شرما یعنی کہ روحیت شرما کی بات کرنے والا ہوں جو اپنے کھیل کے دم پر کسی کو بھی مات دے سکتے ہیں ان کے نام کئی ریکورڈ بھی ہیں ODI میں 264 انہوں نے ایک میش میں سری لنکا کے خلاف مارے تھے اور ورلڈ کپ کے ایک سیشن میں سب سے زیادہ شتک ماننے کا بھی ریکورڈ ان کے نام ہیں چلیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں روحیت شرما کا جنم 30 اپریل 1987 کو ناکپور مہاراشتر میں ہوا ان کے پتا کا نام گرونات شرما اور ماں کا نام پرنیما شرما ہے پیسوں کی کمی ہونے کی وجہ سے اسکول کی فی بھرنی بھی مشکل ہوتی تھی انہیں بچپن سے کرکٹ سے بہت لگاؤ تھا انہوں نے اپنے انکل سے پیسے لے کر کرکٹ کلپ جوئن کیا کلپ میں روحیت سے بول کر آئی گئی لیکن کوش دینیش لارڈ نے ان کی بیٹنگ دیکھتے ہوئے وہ ان سے بھاوک ہو کر بولے تمہیں سوامی ویوے کانند کولی جوئن کر لینا چاہیے جو کی وہاں کرکٹ پر کافی دھیان دیا جاتا ہے فی زیادہ ہونے کی وجہ سے روحیت تھوڑے نراش ہوئے لیکن ان کے کوش نے انہیں اسکولرشپ دلا دی تھی جس سے وہ اس اسکول میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب رہے اور انہوں نے وہاں سے بہت میچ کھیلے انہوں نے پہلی بار اپننگ انٹر اسکول ٹورنمنٹ میں کی تھی وہاں اچھا پھر درشن کیا اور انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈیبیو کرتے ہوئے نورت زون کے خلاف 142 رن کا بڑا ریکورڈ بنایا تھا اس کے بعد فرسٹ کلاس میچ میں ڈیبیو کرتے ہوئے انڈیا اے ٹیم سے کھیلتے ہوئے نظر آئے انہوں نے ممبئی کو فائنل میں رنجی ٹروفی کا ٹائٹل بھی جتایا انہوں نے 2007 میں انٹر نیشنل ڈیبیو کیا آئر لینڈ کے خلاف کیا دروں میں اچھا کھیلتے رہے اور انہیں کافی میچ کھلائے گئے ان کے لئے بھاری کڑیاں جب تھی جب انہیں 2011 کے ورلڈ کپ سے باہر کر دیا تھا اس کے بعد ان کی واپسی دوبارہ ٹیم میں ہوئی انہیں ویسٹن ڈیز ٹور پر لے جایا گیا انہوں نے وہاں اچھا پردرشن کیا اور ٹیم انڈیا میچ جیت گئی تھی 2013 میں چیمپئین ٹروفی میں روحیت شرما کو اپنی کرنے کا موقع شکھر دون کے ساتھ ملا انڈیا کو چیمپئین ٹروفی بھی جتا دی تھی 2013 میں ہی انہوں نے ٹیسٹ میں ڈیبیو کیا اور 177 رنج جڑ کر میچ جیتایا اور یہ اسکور سیکنڈ بیسٹ اسکور ڈیبیو بنا 2015 میں انہوں نے ریتی کا سجدہ سے شادی کر لی اور تب سے اب تک جانے کتنے کرکٹ ریکورڈ بھی یہ بنا چکے ہیں